پشاور آپ کو لیے چلیں گے جہاں امیر جماعت اسلامی سراجلہ تقریب سے خطاب کرے ہیں انڈیا نے بہت انجائی کہا جمہوریت کو لیکن ہم تو چیتر سال بعد بھی سی ایس ایس کا اگزام بھی اپنے میں لینے کے قابل نہیں ہو سکے سینٹ میں قرارداد بھی پاس ہوا کہ اردو اور انگریزی دونوں میں امتحان لیا جائے لیکن غلام ابن غلام ابن غلام نظام کی وجہ سے ہم اردو کو قومی زبان بھی نہیں بنا سکے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بہت ہی محترم بھائیوں ان سیاسی لیڈروں کے موجودگی میں جو چیتر سالوں سے اس پر امیر جماعت اسلامی سراجلہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے اس وقت پاکستان کا محول چلنا ہے امید یہی کی جا سکتے کہ انتقابات جو ہے وہ وقت پر ہوں اور اچھے طریقے سے انتقابات کی جا اور تماشا ہمارا ہوگا باقی سارے لوگ تماشا ہی بنیں گے ہمارا یہ اعلان ہے انشاءاللہ یہ کیل اب ایسا نہیں چلے گا آپ لوگوں نے قوم کے چالیس سال ضائع کیے ہیں ایندہ الیکشن آپ کے لیے یوم الحساب ہوگا ایندہ آٹھ پروری اس قوم کے لیے یوم نجات ہوگا لوگوں چائنہ کے ایک فلاسپر ہے کانٹیوشیس اس سے اپنے شاگردوں نے پوچھا کہ اگر ہماری ساتھ دفاع ہو اور معیشت ہو اور انصاف ہو اور ایک چیز چھوڑنا پڑے تو ان نے جواب دیا کہ دفاع کو چھوڑو اور اگر پر فرمایا کہ اگر معیشت اور انصاف میں سے ایک چھوڑنا پڑے انہوں نے کہا کہ معیشت بھی چھوڑو تو لوگوں نے پوچھا کہ اگر ایک قوم کی دفاع نہ ہو اور ایک قوم کی معیشت خراب ہو جائے پھر وہ کیسے سروائیول کرے گا کیسے زندہ رہی گی وہ قوم انہوں نے کہا کہ اگر کسی قوم میں انصاف ہے تو معیشت کو بھی ٹیک کر سکتی ہے اور دپا بھی ٹیک کر سکتے ہیں لیکن بنیادی چیز انصاف ہے آج میرے ملک میں معیشت بھی خراب سیکیورٹی بھی تباہ حال اور جو آخری چیز ہے وہ انصاف بھی نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پرمایا تھا کہ الملک یقع معل کفر ولا یقع معل ظلم ایک ملک کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا آج اس ملک میں ظلم ہے ہم نے دیکھا ایک آدمی پر چار سو انسانوں کے قتل کے مقدمات تھے راو انوار وی آئی پی بن کر آتے تھے اور جج کا سامنا کرنے کے بعد وی کا نشان بھی بناتے تھے اس کے آنے کے لیے وہی دروانہ ہوتا تھا جس پر ججز آتے تھے گزشتہ دن جنوبی پنجاب گیا ایک گھر کے چھے مزدور بلوچستان میں قتل ہو گئے میں نے پوچھا کوئی آیا ہے آپ کے حل پرسی کے لیے غریب لوگ تھے میں تازیت کے لیے گیا تو بیٹنے کے لیے بیٹک بھی نہیں تھا تو باہر ایک چادر بچا کر وہاں ہم نے تازیت کی اس لیے غریب لوگ تھے میں کوئیتہ گیا گیارہ مزدور زبا کے یہ گئے تھے فجر کے وقت جب میں پونچا مائنس چار درجہ رارت تھی ہر طرف سناتہ اور شدید سردی تھی میں سیدھا وہاں گیا جہاں گیارہ تابوت پڑے تھے میں نے کہا یہ کون لوگ ہے جو اتنے عرصے سے ان کے وارسین نے ان کے تابوت اور ان کے لاش ادھر رکھی ہیں اور کوئی پوچھنے نہیں آتا ہے جب میں نے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں جو ماں ہیں بہنیں اور بیٹیاں تھیں ان کی دپٹے پٹے پرانے تھے ان کے جوتے پلاسٹک کے تھے اور میں سمجھا کہ غریب لوگ ہے اس لئے کوئی پوچھنے نہیں آتا ہے مہر رانی پور گیا سن ایک فاطمہ بیٹی کو ایک پیر صاحب نے رات کے اندیرے میں قتل کیا دپنایا اور والد کو فون کیا اور ساتھ دم کی بھی دی کہ کسوں کیوں بتانا نہیں میں جب رانی پور وہاں گیا دیکھا وہ واقع غریب لوگ تھے میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جرم کس نے کیا ہے وہ نام بتانے میں بھی وہ خوف محسوس کرتے تھے کہ آپ تو جائیں گے لیکن یہ ظالم لوگ پھر ہمارا پیچھا کریں گے اور میرے گھر میں اور بیٹیاں بھی ہیں اتارا لوگ لاہور میں مادل ٹاؤن میں شام کے وقت شہید ہو گئے مارے گئے اور آج تک اس کا پتہ نہیں چلا کہ کس نے مارے ہیں اس ملک میں غریب کے لیے انصاف نہیں ہے پر اگر کئی عدالت ہے بھی ہمیرے جماعت اسلامی سراجلہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آٹھ پر وی قوم کے لیے یوم نجات ہوگا چھہتر سال سے سیاسی دہشتگردوں نے قبضہ کر رکھا ہے ملک میں امن اور انقلاب کا راستہ الیکشن ہے